بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آخر ہٹلر نے یخودیوں کو کیوں قتل کیا تھا آخر کار اس یخودی قوم کے اندر ایسی کون سی برائیاں تھی جن کی وجہ سے ہٹلر ان سے بہت ہی زیادہ نفرت کیا کرتا تھا اور ہٹلر نے ساٹھ لاکھ یخودیوں کو قتل کر کے صرف اور صرف چھے سو کو ہی کیوں چھوڑا تھا اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہٹلر کون تھا اس کا لگاہ اور تعلق کس مذہب یعنی دھرم سے تھا اور وہ کس طرح حکومت بنانے میں کامیاب ہوا تھا پیارے دوستوں آج کل فلسطین میں ظلم ڈھانے والے اسرائیلی یخودیوں کو ہٹلر نے ایسے بے دردی سے مارا تھا کہ پورے ساٹھ لاکھ یخودیوں کو تیزاب ڈال کر ان کے جسموں کو جلا دیا لیکن چھے سو یخودیوں کو چھوڑتے ہوئے کہا میں نے ان کو کیوں قتل کیا تھا پیارے دوستوں جب رومیوں نے عیسائی دھرم قبول کرنے کے بعد یوروپ اور شام میں یخودیوں کی زندگی تباہ و برباد کر دی تھی انہیں ایک دروازے سے دوسرے دروازے جانے پر مضبور کر دیا ظلم کیے ظلیل کر کے رکھا اور ان کا قتل کیا تو جان بچانے اور چین سے جینے کے لیے یخودی ان علاقوں کی طرف جاتے جہاں مسلمان کی حکومت ہوتی تھی رومیوں کی عیسائیت قبول کرنے کے بعد بیت المقدس سے یخودیوں کو نکالا گیا اور ان کی عبادت گاہیں تباہ کر دی گئی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کی جیت ہو گئی بیت المقدس کی جیت کے بعد یخودیوں کو چین سے آنے جانے کی اجازت ملی یخودیوں نے چودہ مئی سن انیس سو اٹالیس اسوی کو اسرائیل کو وہی پر ٹھہرنے کا اعلان کیا تو اسرائیل اور عرب دیش کے بیچ میں جنگ چھڑ گئی یہ جنگ انیس سو سرسٹھ اسوی تک چلی جنگ کی شروعات میں اسرائیل نے پسچیمی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور فلسطین کے کچھ اور علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیا باقی لوگ فلسطین کے دوسرے علاقے مشر شام لیبنان اور اردن میں رہے بیت المقدس کا پوروی علاقہ جس میں حرم شریف اور مسجد اکسس سمیت جو مقدس اور پاک جگہ تھے وہ اردن کے قبضے میں رہے یہ حالت انیس سو سرسٹھ اسوی تک قائم رہی انیس سو سرسٹھ اسوی کی عرب اور اسرائیل جنگ کے ختم ہونے پر اسرائیل کا پورے فلسطین پر قبضہ ہو گیا مقدس اور پاک جگہ ہسٹری میں پہلی بار یہ خودیوں کے قبضے میں آ گیا چنانچہ پندرہ ہجری چھ سو سائیتیس اسوی میں بیت المقدس فتح ہونے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی عزازت دی جبکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے ان پر پابندی لگا رکھی تھی عیسائیوں نے یہ خودیوں سے حد سے زیادہ نفرت کرنے کی وجہ سے اس چٹان جس کے اوپر قوبت السخرہ بنا ہوا ہے اس کو کچرے کے دھیر سے ڈھنک دیا کیونکہ یہ خودی اس کو مقدس اور پاک مانتے ہیں اس چٹان کے اوپر سے کچرہ امیر المومنین حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت یعنی ویلیو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج والی رات اس چٹان پر سے براغ پر سوار ہو کر آسمانوں پر گئے تھے پھر جب یہ سلیبی جنگوں کے بعد عیسائی بیت المقدس کو قبضہ کر لیے تو مسلمانوں اور یخودیوں کو قتل عام کیا چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد لمبے سمائے تک سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یخودی کم سنکھیا میں رہے یعنی کم تعداد میں رہے لیکن عیسائی ظلم و ستم اور زلط و خواری والی زندگی سے بہتر حالت میں رہے انیسوی صدی میں یوروپ اور روس میں یخودیوں کے خلاف عیسائیوں میں بہت نفرت اور ظلم پھر سے دکھنے لگے ان حالات میں یخودیوں نے عیسائیوں کے ظلم سے تنگ آ کر پر مضبور ہو گئے جرمنی اور یوروپ کے یخودی لاکھوں کی سنکھیا میں بے گھر ہو گئے ان کی بڑی سنکھیا امریکہ بریٹین اور انگلینڈ اور کچھ فلسطین میں آ گئے اسی دوران سہہنیت کی آندولن نے جنم لیا اس آندولن کا مقصد یخودیوں کے لیے اپنا دیش قائم کرنا تھا اور اس کے لیے انہوں نے فلسطین کو چونا آندولن یوروپ امریکہ اور فلسطین میں زور پکڑتی گئی اور یخودیوں نے بڑی سنکھیا میں فلسطین میں آباد ہونا شروع کر دیا اور یہاں زمینیں خریدنے لگے یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری زمانہ تھا تاریخ دانوں کے مطابق ہٹلر ایک بہت ہی دماغ والا شاطر چراک ظالم اور دکھ تکلیف پہنچانے والا انسان تھا اس کی شخصیت کو کرشمائی شخصیت کہا جاتا ہے جب وہ لاکھوں کے مجمع کے سامنے بھاسن کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو ایسا لگتا جیسے پورے مجمع پر جادو کر دیا ہو ہٹلر کے شبد یعنی الفاظ اس کے لیے کھلونہ ہوا کرتے تھے اور بھاسن دینے کا انداز اتنا دلچسپ کہ پوری پبلک اس کے انڈر ہو جاتی تھی ہٹلر کی سکسیس ہونے کی جڑ اس کی پارٹی کے سوچ بچار تھے اور آگے چل کر انہی بھاسنوں کی وجہ سے نہ صرف جرمنی کے دو ٹکڑے ہوئے بلکہ تاریخ انسان کی سب سے بری شخصیتوں میں ہٹلر کا گنتی ہوا آج بھی جس طرح مسلمانوں میں یزید کا نام ایک لانت سمجھا جاتا ہے اسی طرح یوروپ کے قوموں کے لیے ہٹلر کا نام اسی طرح لانت سمجھا جاتا ہے چنانچہ انیس سو پیتالیس اسوی میں ہٹلر کے خاتمے کے بعد شاید کسی ماں صرف چھے سو کو کیوں چھوڑا ہٹلر نے پورے ساٹھ لاگ یخودیوں کو قتل کرنے کے بعد صرف چھے سو یخودیوں کو چھوڑا اور کہا کہ میں ان چھے سو یخودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آنے والی نسل جان لے کہ میں نے یخودیوں کو پوری طرح ختم کرنے کی کوشش کیوں کی اور آخر یہ یخودی کیسے ساری دنیا کے لیے ایک ناسور ہے پیارے دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر ہٹلر کیوں یخودیوں سے اتنی نفرت کرتا تھا یہ وہ سوال ہے جو ہر انسان جاننے کی کوشش کرتا ہے یہ حقیقت ہے کہ ہٹلر نے سبھی یخودیوں کو جرمنی بلا کر قتل کیا تھا لیکن وہ خود جرمنی کا رہنے والا نہیں تھا بلکہ اس کی پیدائش جرمنی کے پڑوسی دیش آسٹریہ ہنگری میں ہوئی تھی ہٹلر اپنے دھرم سے عیسائی تھا لیکن اس کا باپ یہودی تھا ہٹلر اپنے باپ سے بہت ہی زیادہ نفرت کیا کرتا تھا کیونکہ ہٹلر کی ماں ایک ایسی خوبصورت عیسائی لڑکی تھی جسے ہٹلر کے یہودی باپ نے زبردستی اپنے پاس میں رکھا ہوا تھا اور وہ اس پر بے حد ظلم ڈھاتا تھا ہر وقت مارتا پیٹتا ہٹلر بچپن سہی اپنے یخودی باپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اس سے نفرت کرنے لگا تھا اسی لئے ہٹلر کو یخودیوں سے بھی ایک خاص نفرت تھی ہٹلر نے بچپن سہی بہت زیادہ غریبی دیکھی تھی جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو وہ جرمنی کی فوج میں بھرتی ہونا چاہا لیکن اسے فوج میں جگہ نہ ملی کیونکہ اس کی صحت بہت کم تھی فوج کے کمانڈر نے ہٹلر کو یہ کہ فوج سے واپس کر دیا کہ تم تو ایک بندگ بھی نہیں اٹھا سکتی ہو فوج میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے لیکن آگے کچھ کرنا ایسا ہوا کہ جب جرمنی پر آس پاس کے کچھ دیشوں نے حملہ کیا اور وہاں کے حالات بگڑے تو مجبور ہو کر جرمنی کے فوج کے کمانڈر نے ہر طرح کی لوگوں کو فوج میں داخل کرنا شروع کر دیا اور انہی مشکل حالات میں ہٹلر بھی جرمنی کی فوج میں داخل ہو گیا ہٹلر نے ایک لمبے زمانے تک جرمنی کی فوج میں کام کیا اور بعد میں اپنی ہی ایک خاص پارٹی بنا کر حکومت کے خلاف ہو گیا اور پھر دھیرے دھیرے حکومت کے تخت پر جا بیٹھا ہٹلر بجپن سے دیکھتا آیا تھا کہ یہودی قوم کسی کے ہمدرد نہیں ہوتی وہ چاپلوسی اور دھوکہ دھڑی میں سب سے آگے رہے ہیں اسی لئے حکومت ہاتھ آتے ہی اس نے جرمنی کے لوگوں کو یہودیوں کے خلاف بھرکانا شروع کر دیا اور آخر میں ایسا ماحول بنا دیا کہ پورے جرمنی کے عیسائی لوگ یہودیوں کے کٹر دشمن بن گئے جب ہٹلر نے دیکھا کہ اس کے اپنے جرمنی کے لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور اسے اپنا ہی سب سے بڑا لیڈر سمجھتے ہیں تو اس نے ایک قانون پاس کیا کہ اب اس وقت پوری دنیا میں جتنے بھی یہودی ہیں ان سبھی کی نسل کو پوری طرح ختم کر دیا جائے تاکہ دنیا یہودیوں کی گندگی سے پاک ہو جائے کیونکہ ہٹلر یہودیوں کی پوری تاریخ جانتا تھا اسے پتا تھا کہ انہی یہودیوں نے ہمارے نبی عیسیٰ کو سولی پر چڑھانے کی مہم چلائی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سے یہ یہودی لوگوں پر ظلم ڈھاتے آئے ہیں اسی لئے ہٹلر کے ایک حکم پر سارے جرمنی کے عیسائی لوگ اس کے فائزلے کے لئے تیار ہو گئے لیکن اب اس سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پورے جرمنی میں ساٹھ لاکھ سے زیادہ یہودی تھے اور ادھر ادھر علاقوں میں جو یہودی بچے تھے انہیں بھی بہانے سے جرمنی بلالیا گیا لیکن اب اگر ایک ساتھ ساٹھ لاکھ یہودیوں کو قتل کیا جاتا تو آخر اتنی ساری لاشوں کو کیا کیا جاتا تو بہت سوچ بجار کے بعد ہٹلر کے اپنے لوگوں نے یہ طریقہ نکالا کہ ہم ان سب یہودیوں کو بہت بے دردی سے موت دیں گے اور ان کے جسم کو گلا کر اسے اپنے کھیتوں کے لئے خات بنا لیں گے آخر اسی فائسلے کو مانا گیا ایک بہت بڑی فیکٹری بنائی گئی جس میں الگ سیکشن رکھے گئے اب ہٹلر کے حکم پر ہزار یخودیوں کو ایک ساتھ پکڑا جاتا اور پھر اسی فیکٹری میں لے جا کر سب سے پہلے ان سب ہی بشتر بنا سکے اتنا کرنے کے بعد ان سب یخودیوں کو اگلے سیکشن کی طرف دوڑا دیا جاتا اگلے سیکشن میں پہنچتے ہی ان کے اوپر اچانک ایسے کیمیکل ڈالے جاتے کہ وہ سب ہی بے ہوش ہو جاتے اور پھر ان سب ہی کے جسموں کو ایک مسین کے اندر کے اندر اندر ایک ہزار سے زیادہ یخودیوں کے جسم پوری طرح سے گل کے کالے کھولتے ہوئے پانی کی طرح دوسری طرف سے نکلتا اور پھر اس کالے پانی کو بھی یہ جرمنی کے لوگ اپنے کھیتوں میں خات بنانے کے لئے اشتماع کرتے ہیٹلر کے حکم پر اسی طرح یخودیوں کے جسم کو کیمیکل اور تیزاب سے پگلا کر پوری طرح سے ختم کر دیا جاتا اور پھر ان کے جسم سے بننے والے کالے ایسیڈ کو کھیتوں کے لئے خات بنانے میں اشتماع کیا جاتا اسی طرح ہٹلر نے پورے ساٹھ لاگ یخودیوں کو قتل کروا دیا آخر میں اس نے صرف چھے سو یخودیوں کو چھوڑا اور کہا کہ جاؤ اے یخودیوں میں تمہیں اس ملک سے بھاگنے کی اجازت دیتا ہوں چنانچہ جب کسی نے ہٹلر سے پوچھا کہ آخر تم نے ساٹھ لاکھ یخودیوں کو قتل کرنے کے بعد ان چھے سو یخودیوں کو زندہ کیوں چھوڑ دیا ہے تو ہٹلر کا بہت مشہور جواب جو کتابوں میں لکھا ہے اس نے کہا کہ میں ان چھے سو یخودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تا کہ آنے والی نسل جان سکے کہ آخر میں نے ساٹھ لاکھ یخودیوں کو کیوں قتل کروا دیا تھا اور یہ ظالم قوم دنیا کے رئے کیسے ناسور تھی پیارے دوستوں یہودیوں کا اتحاس اٹھا کر دیکھئے انہوں نے ہمیشہ سے لوگوں پر ظلم ڈھائے ہیں اس لیے تاریخ میں یہ خودیوں پر جب بھی کوئی عیسائی بادشاہ بنا تو اس نے اپنے دیش سے یہودیوں کو چن چن کر قتل کروا دیا کیونکہ یہ یہودی اپنے ملک میں رہتے ہوئے بادشاہ کے خلاف ساجیشے کرتے اور اسے ہٹانے کی کوشش میں لگے رہتے آج پوری دنیا میں یہودیوں کی تعداد بہت کم ہے کیونکہ یہ قوم ایسی ہے کہ اس میں کوئی دھرم بدل کر یہ خودی نہیں بن سکتا مطلب یہ کہ جیسا کہ کوئی غیر مسلم اگر مسلمان بننا چاہے تو اسلام میں اس کی اجازت ہے یا کوئی عیسائی بننا چاہے تو ان کے دھرم میں بھی اس کی اجازت ملتی ہے مطلب دنیا کے ہر دھرم میں بدلنے کے بعد دوسرے دھرم کو اپنانے کی پوری اجازت ملتی ہے لیکن یہودی دھرم بلکل بھی ایسا نہیں ہے کیونکہ اس میں اگر کوئی بھی دھرم بدل کر یہودی بننا چاہے تو یہودی نہیں بن سکتا بلکہ یہودی وہی بن سکتا ہے جو صرف اور صرف یہودی نسل سے ہو اسی لئے آج دنیا میں سارے دھرموں میں سب سے کم تعداد یہودیوں کی ہے لیکن ان کی چاپلوسیوں اور دھوکہ دھڑی اتنی آگے ہے کہ انہوں نے آج پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے ہر دیش کی جیڈی پی کو ایسا جکڑ رکھا ہے کہ اگر کوئی بھی دیش اس کے خلاف کھڑا ہوگا تو وہ اس ملک کی کرینسی کو اتنا گرا دیں گے کہ وہاں کھانے پینے کے بھی لالے پڑ سکتے ہیں اسی لئے آج کل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی یہودی معصوم فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں لیکن سنتاون سے زیادہ مسلم دیشوں میں سے یہودیوں کی خلاف گئے تو ہمارا ملک ترقی سے رک جائے گا یا ہمارے ملک میں کھانے پینے کی کمی آنے لگے گی پیارے دوستوں آپ خود ان سبھی اسلامی دیشوں کی گھٹیا سوچ دیکھ سکتے ہیں رزق دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے جب اللہ تبارک و تعالی چاہے تب ہی دیش کی جڑی پی گرتی ہے یہودیوں کے گرانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن آج سبھی مسلم دیش ان ظالم یہودیوں سے صرف اسی بات سے ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے خلاف گئے تو یہ سب اسرائیلی یہودی اور امریکہ مل کر ہمارے دیش کی حالت خراب کر دیں گے اور ہمارے دیش کی حالت خراب ہو سکتی ہے اللہ تعالی ان سبھی ہی اسلامی دیش کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت یاد دلا دے کہ جن کے رہتے ہوئے قائسر و کسرہ جیسے بڑے بڑے بادشاہ بھی مل کر اسلامی دیش کی جڑی پی نہ گرا سکی تو آخر ان یہودیوں کی کیا عقاد ہے اللہ تبارک و تعالی تمام فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے ان پر ہونے والے ظلم کو ختم کر دے اور اسرائیل کا وزود دھرتی سے مٹا دے تا کہ دھرتی سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے آمین تو پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آخر ہٹلر نے ساٹھ لاکھ یہودیوں کو کیوں قتل کر با دیا تھا اور ہٹلر اور یہودیوں سے ریلیٹر بہت سے جانکاری آپ کو ملی ہوگی تو پیارے دوستوں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل عالمی جنگ سن کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں تو پیارے دوستوں انشاء اللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام والیکم اللہ حافظ